نئے امنگ نئی آشا نئے جذبن جنون نئے ارادے کے ساتھ آپ ہی کی ہم سفر خاشی با آپ سب ہی کا تہے دل سے استقبال کرتی ہیں آپ ہی کے چہتے پروگرام دل سے لائف میں جس میں ہوتا ہے دل سے دل کا رابطہ کئی باتوں کا خلاصہ آج چونکہ سیٹرڈے ہے ہر سنیچر کسی نہ کسی شخصیت کو آپ کے روبروں ہم حاضر کر لیتے ہیں اور آج کی ایسی شخصیات ہیں جن کا تو میں کیا کہوں یار اتنا رتبہ عالی ہے نا کام کے اعتبار سے شخصیات بھی بہت اچھی ہے لائم لیٹ سے دور بھاگتی ہیں لیکن کام ان کا ایسا اس قدر بولتا ہے کہ سب لوگ پیچھے دوڑ بھاگتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے دل و ذہن پر قابض ہو جاتے ہیں اپنے کام سے ایک تو میں یہ کہوں کہ الفاظ کے جادوگر ہے اور دوسرے سروں کے شہنشاہ ہے یا سب کاس چلیے زیادہ نہ کہتے ہوئے انہی سے ہم بلوائیں گے اور ان کی کام کے بارے میں جانیں گے آج میں آپ کو ملوانے والی ہوں والی وڈ کی بہت ہی ناور شخصیات ایک تو ہے الفاظ کے جادوگر تراز صاحب ایم تراز اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مل چکے ہیں اور ایک اور شخص یہ جو ہے وہ گائک اور موسیق کمپوزر ہے ماشاءاللہ کیا گاتیں اور ساتھی ساتھ کیا طرز بناتے ہیں یہ ہیں استادوں کے استاد نن اددن شیل ہڈا ان سے بھی آپ پہلے مل چکے ہیں تو چلیں وقت کو ناگواتی ہوئے آپ کی بھی قراروں کو قرار دیتے ہوئے ملواتے ہیں آپ کو ایم تراز صاحب سے اور شیل ہڈا سے آپ دونوں کا بہت بہت سوانگت ہے دل سر بہت بہت شکریہ شیبہ جی آپ کا اور آپ کے چینل کا پہلے بھی آپ دونوں سے میں ملی ہوں لیکن الہائدہ الہائدہ سیٹس پر آپ سے الگ باتیں ہوئی ان سے الگ ملاقاتیں ہوئی دل سے شو میں ہی اور آج آپ دونوں کو ایک ساتھ اس سیٹ پر دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہنگامہ بھرپا ہوگا کیونکہ آپ دونوں کا کام ایک دوسری کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے رابطہ اتنا اچھا رہا ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجلہ بنسالی صاحب کی فلموں سے ہی آپ دونوں دوست ہو گئے اور پھر انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں نہ آپ نے ان کو چھوڑا جی بالکل دیکھئے آج ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں شیل بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ شیل بھائی بہت ہی کمال کے ٹرو آرٹسٹ ہیں اور وہ انسان بھی بہت سچے اور اچھے انسان ہے اور مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آتا ہے جیسے ہم آج بیٹھے ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے اور وہ اچھا لگ رہا ہے مانا کیا آپ دونوں بیس فرینڈز ہیں لیکن علاوہ اس کے آپ کی کچھ الگ شخصیت ہیں ان کی الگ شخصیت ہیں الگ الگ شخصیت جب آپ اس میں ملتی ہیں اور کام ان کا بلکل الگ منفرد ہوتا ہے تو واقعی میں کام بول اٹھتا ہے آج مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے لئے آپ کو میرا شرگزہ رہنا پڑے گا جی بلکل بلکل ایک زاد میں نے بلایا یہ جلدی اٹھنے کے عادی ہے اور آپ تھوڑا دیر سے دیر سے بیدار ہونے کے عادی ہیں ایکچولی ان کا جو شرکا معاملہ ہے وہ صبح صبح گلہ بہت اچھا رہتا ہے اور میرا دماغ کا معاملہ ہے تو وہ رات میں اچھا رہتا ہے اکیلا شانتی میں ایک دم پیس کہ آنا جانا نہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں بہت کم آپ آتے ہیں کیونکہ آپ کام کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں آپ کا سنگم ہوتا ہے علاوہ اس کے آپ لائم لیٹ سے بہت دور بھاگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اندسٹری میں لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ دوروں کتنے بیسٹ فرنس ہیں آپ دوروں ایک دوسرے کے کام کو کتنا سر آتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کا لکھنا بیعت پسند ہیں کیونکہ آپ ایک شاعر ہے اس کے بعد گیتکار ہے آپ نے بلاک سے شروعات کی تھی سنجلہ بنسالی کے ساتھ مطلب پہلے آپ جڑ گئے اس کے بعد مونٹی شرما کے ساتھ آپ رہے اور اس کے بعد ساوریا میں ساوریا ہاں 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 وہ گانا اتنا اتنا پوپلر ہو گیا کہ اس کے بعد تو انفیکٹ میں یہ کہوں کہ سنجلہ بنسالی نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کے بغیر انہیں کام کرنا ہے یہ ایسا نہیں تھا کیا تھا کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ مونٹی بھائی کے ساتھ کافی چیزیں ہوتے رہیں کرتے رہے کام کرتے رہے تو انہوں نے مجھے بلائیا کہ اس پلائنگ ٹو گو فور میوزیڈ ایکشن اگر آپ ہیں تو ہم لوگ کرتے ہیں چیزیں ایسے چیزیں شروع ہوئی پھر میں کوئی ان کا ساتھ مجھے ایسا آرٹیسٹ گروہ ہونا تھا سٹار چیزیں ٹھیک ہے وہ انسانوں سے دور رہتے ہیں سٹار تو زمین پہ تو انسان رہتے ہیں میں دھرتی پسند دوں تھوڑا تو میرا یہ تھا کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں اور مجھے میرا جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے اپنے میوزک کا اپنے سنگیت کا جو میرا جو جو اندر بھرا پڑا تو وہ میڈیم بہت اچھا تھا اور بہت مکمل میڈیم تھے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں مجھے ان کا کام پسند ہوں کیا سب سے اچھے بات ان کا ہارڈ ورک جس طریقے سے وہ کسی چیز کو شدت سے اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ایک طریقہ پسند ہے کہ اس چیز میں یہ ہی چیز ہونی چاہیے تو اس چیز کو سو قدم آگے لے کے جاتے ہیں تو آپ کی سوچ کو اگر سو قدم آگے لے کے جانا چاہتا ہے کوئی آدمی تو کیوں نہیں اس کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنرلہ بنسالی صاحب نے جب سوچا کہ ایسے میوزک ڈریکٹر انہیں شروعات کرنی ہے تو اس میں آپ کا خوب سارا یوگتان ہے یہ میں بول دو کارمک کنیکشن ہوتا ہے اب یہ اگر سورج ہے تو چندرمہ ہے دھرتی ہے تو پتال ہے آکاج ہے تو اس کے اوپر دوسرا لیتوسفیر جتنی بھی سفیر ہوتی ہیں وہ کمبینیشن چلتے ہیں اور کیا آپ کی روحیں ملنی چاہیے میں ایسا مانتا ہوں چاہیے توراز کے ساتھ تو توراز کے ساتھ بھی ہم نے ساوریہ کہ میرے خیال سے سنجی جی کے پہلے مل چکے تھے ہم لوگ پہلی ملاقات کے بارے میں کیا پہلے ملاقات میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے دل کے تار مل جاتے ہیں تو پہلے ملاقات آپ دنوں کی کیسے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی دیکھئے سنجی جی کے ساتھ یہ پہلے سے کام کر رہے تھے بلیک کے ٹائم سے کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور میں آیا ہوں گزارش کے وقت تو ہماری اسی وقت ملاقات ہوئی اس فلم کے دوران جب اس کا میوزک بن رہا تھا کون سے گانے کی ریکارڈنگ پہ آپ لوگ کی ملاقات ہوئی میری ملاقات تیرا ذکری یا اڑی نہیں اس کے پہلے میرے خال سے وہ جانے کس کے خواب کے ٹائم پہ ایک گانہ تھا اس میں جو کیکے نے گایا تھا تو اس گانے کے ٹائم پہ ملاقات ہوئی تھی اور پہلا گانہ وہی ریکارڈ ہوا تھا اس کے بعد پھر میں کچھ مہینے فریم میں نہیں تھا میں آٹ اوف فریم تھا شیل کی اور ہماری دوستی ہو گئی تھی کیونکہ شیل بھائی بہت ہی اچھی روح کے مالک ہیں اور بہت کمال کے ٹیلنٹیڈ سنگر تو ہیں ہی وہ کمال کے کیا گاتیں ہیں اس میں میں کچھ بولوں ہوں تو وہ بہت یہ ہوگا کہ میری اوقات نہیں ہے ایکچولی میوزک کے بارے میں بولنے کی نہیں سچ ہے دیکھیں میں شائری کرتا ہوں میں چونکہ میں وہ جانتا ہوں وہ کرافٹ جانتا ہوں لیکن میوزک میں بلکل نہیں جانتا میوزک ایک سمندر ہے بہت بڑا حالانکہ شائری بھی کم نہیں ہے لیکن میوزک اور زیادہ بڑا ہے اور وہ میں نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں جتنا میں نے یہ بیس سالوں میں مجھے یہاں بیس سال ہو گئے ہیں تو جتنا میں نے یہاں دیکھا ہے اتنا یہ ہیں خیر ہم مدے پہ آتے ہیں تو اس کے بعد ہماری وہاں سے دوستی ہو گئی اور پھر دوسرے گانے پہ ہماری ملاقات ہو یہ تیرا ذکر ہے یا اتر ہے اور جو میں نے لکھا اور وہ انہوں نے گایا اور سنجے جی نے بہت کمال کا وہ کمپوز کیا اور جیسا کہ وہ ہمیشہ بہت اچھے جو ہے گانے کمپوز کرتے ہیں جب سے ان کی بھی پہلی فلم تھی گزارش ایسے کمپوزر تو اس میں شیل بھائی نے وہ بہت اچھا گانا کمال کا گایا اور اس کے بعد پھر گزارش کے بعد پھر رام لیلا بنی اور اس میں اس رام کی لیلا میں مجھے بنواس تھا میں ایکچلی اس میں کام نہیں کر رہا تھا تو میں بنواس پہ تھا کیونکہ مجھے ایک مکمل کمپلیٹ ایک جو ہے کریکٹر بننا تھا وہ بنواس کے بعد ہی ہوتا ہے جب آپ کو کہیں سے آپ نہیں ہوتے نکال دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں چلے جائیے تو میں اس پکچر میں نہیں تھا اس کے بعد میں کنٹیلو سے سنجھے جی کے ساتھ آج تک میرے بہت اچھا ریلیشن ہے اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چیز انڈسٹری میں جتنا انہوں نے میری شاعری کو اور میری پویٹری کو اپنی فلموں کے حساب سے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شیل بھائی چونکہ وہ تو وہی ہیں تو وہ اٹومیٹکلی چیزیں سمجھ رہے ہیں تو اتنا کسی نے نہیں سمجھا اور اس کے بعد چکی اس کا ایک ایک ایگزامپل لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کے بعد پھر میں کنٹیلیوسنی ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا اور کام پسند ہے خیر پھر شیل بھائی پہ آتے ہیں تو شیل بھائی کے ساتھ پھر ایک میرا ریلیشن شروع ہوا پھر ہم کام کے علاوہ جو میں لکھتا ہوں میں وہ بھی ان سے شیئر کرتا ہوں ان کو سناتا ہوں نہیں اس کے سارے اس کے میں بولوں میرے پاس میرے پاس اس کے اس سامنے کے لکھوئی بیس چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پہ جو میں کوئی اچھی بات کیا لگی جس نے جب وہ گانا گایا جس نے لکھا تھا پہلا ملا جانے کس کے خواب تک کی ایک نیچے رات رکھ جاتی ہے حالا کے نیند نہیں آتی میں نے بولا اسے ٹوٹے ٹھنڈ جو چند باندھائی اس کو کتنا چند اور آپ کو گانے گا جاگتی آنکھوں میں بھی جب کوئی سوتا ہے تب کوئی نہیں ہوتا جب کوئی ہوتا ہے جانے کس کے بعد ہوتھو پہلا کے رات رکھ جاتی ہے تشکیر خوابی واحد میں مائیں گٰوگ detta یہ ہوگا؟ اور زیادت کہ نینے اس کے بعد یہ کھدا گیا اپنے گrudے جیلا چند اللہ یہ ایکسپریئنس آپ کوεپسک پڑا ہے نا وہ چیز آپ کو بڑا بناتا ہے آپ زندگی کو اگر آپ صحیح طریقے سے جینا چاہتے ہیں تو اس دن کا مزا لیجئے دن کا مزا لیجئے تو میں اس کے ساتھ جو میرے وہ ٹائم نکلتا ہے مجھے اور مجھے شیرو شاہری میں بہت بہت زیادہ میرا رو جان رہا ہے بہت زیادہ شروع سے رہا ہے تو مطلب آج ہم دیکھیں گے تراز صاحب کہ یہ بہر میں کچھ لکھتے ہیں یا انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے اگر بات کریں گزارش فلم کی اس پہ آ جائیں کیونکہ اچھا سنگم آپ دونوں کا رہا تیرا ذکر ہے اتنی اتنی خوبصورتی سے وہ سامنے آیا پورا ملال جولہ سنگم اچھے الفاظ ہے اچھا میوزک ہے اور اچھی گائی کی ہے یہ بتائیے مجھے کیا تیرا ذکر ہے کے لیے آپ بہت سارے اندر لے کے گئے تھے مجھے سر نے بلایا تب ہماری ہماری ملاقاتیں شروع ہوئی تھی ملنا جولہ تو سر نے مجھے کہ کل تم محبوب سٹوڈیو آ جاؤں گا شوٹ چل رہا تھا میں گیا تو وہاں پہ شیل بھائی بھی موجود تھے اور اور بھی ایک دو مجیشنز تھے اور سر جوہے شوٹ کر رہے تھے تو میں گیا تو مجھے سر نے سب سے ملوایا اشو ارائے سے ملوایا ریتک روشن سے ملوایا کہ جنہوں نے یہ جانے کس کے خواب لکھا وہ یہ ہیں اور پھر بیٹھ کے ماری خال سے ٹی ٹائم ہوا تھا کچھ تو بھی ٹی ٹائم ہوا تھا اس نے اس کا مل пош لوگ میں گلدار نہیں ہوا تو میں نے بولا کہ سر وہ تو بہت بڑے رائٹر ہیں میرے پاس ایسا تو نہیں لیکن میرے پاس سب سے اچھا مکڑا جو آج تک کا ہے مجھے معلوم نہیں وہ یہ ہے تیرا ذکر ہے یا اتر ہے جب جب کرتا ہوں مہتا ہوں اور مطلب پھر وہ سر کو اچھا لگا اور سر نے پھر وہ گانا لیا اور اچھا میرے پاس پیپر نہیں تھا تو ایسے ہی مجھے یاد تھا یہ مکڑا کیونکہ مکڑا میں پہلے مطلب جو ہے بہت لوگوں کو سنا چکا تھا کسی کو سمجھی نہیں آیا تو سر نے پھر وہ لیا وہ لکھے دو اب لکھے کہاں پہ تو وہ سامنے وینٹی وینٹی میں وہاں گیا اور اس میں تیشو پیپر پہ وہ میں نے لکھے دیو کیا کہانی ہے مطلب تیرا ذکر ہے جو ہے وہ لکھا گیا ہے تیشو پیپر پہ اور اس کے بعد سیلیکشن بھی ہے سر نے لیا اور سر اس کو پھر وہ بناتے گئے ایسا کمپوزر آپ کے ایک ملال آئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت کانی سر کے ساتھ کیا تھا جو سر کے ساتھ کام کیا تھا ان کے ساتھ نہیں کر پائے ہم وہ نہیں ہوا کچھ لمات ایسے گزر جاتے ہیں جب آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ زندگی شاید آپ کے لیے نہیں یہ لوگ آپ سے بھاگے جا رہے ہیں بتا نہیں کہاں میں جا رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے رشتے بھاگ رہے ہیں آپ سے تب رنچ ملال کو لے کر آپ کانت میں بیٹھتے ہیں کچھ اچھا لکھتے ہیں تو ایسا کچھ آپ نے لکھا ہے جسے پھر انہوں نے کمپوز کیا یا کسی فلم میں ڈالا گیا پہلے آپ شروع کریں دیکھیں شائر جو ہوتا ہے نا وہ جو شائری کوئی بھی کریشن دنیا کا وہ کہیں سے پیدا نہیں ہوتا وہ جو ہم خود محسوس کرتے ہیں یا جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے یا جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو فیوچر میں اور آگے اور سسٹم ایسا ہو اور چیزیں ایسی ہوں تو وہ ایکچولی وہ سارے ایکسپیننس ہی آدمی اپنے کریشن میں لے کرتا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ تجھے یاد کر لیا ہے آیت کی طرح وہ آپ نے رنج میں ملاب کر لکھا تھا اور میں سجلہ محسوس کی بات ہے وہ تو بہت پیشنیٹ گانا ہے کہ نہیں اسی کو رکھتے ہیں جی بلکل کیونکہ آپ شائر ہیں وہ شائروں کو سمجھتے ہیں وہ تکبندی پہ زیادہ وشواس نہیں کرتے ہیں سنجے جی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے لکھوائے ہیں گانے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نیا کچھ کیا لکھا ہے اچھا تو وہ مجھے سناو تو میں ان کو سناتا ہوں اور اسی میں سے چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں زیادہ تر جیسے آیت بھی اسی میں سے ہے اس کے بعد تیرا ذکر اتر بھی اسی میں سے ہے جانے کس کے خواب بھی اسی میں سے ہے اور گنگو بائی میں اس میں گانا ہے مسکراہت جو بہت پہلے ہوا تھا کریکٹ 2011 میں ہاں بہت پہلے کا ہے وہ بھی تو میں نے سر کو سنایا تھا آچھا مسکراہت بہت پہلے کا کیسے ہے اس بارے میں ہم بات کریں ابھی اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی لیے actually لکھا گیا تھا وہ اچھلی میرے خیال سے یہ گانا میرے خیال سے 2011 میں گزارش کے لیے بھی تھا گزارش کے لیے بھی تھا اور یہ کسی اور مووی کے لیے بھی تھا تو تب میں نے سر کو سنایا تھا سر نے اسی وقت تھا سر نے اسی وقت سکو کمپوس کیا تھا لیکن وہ پھر ہو نہیں سکا فائنلی وہ گنگو بھائی میں آیا اور پھر واری جی سنگھ نے گایا اس کو بہت خوبصد گاتیں ہیں وہ تو زیادہ تر میرے مکڑے سر کے ساتھ جو کام ہیں وہ میرا پہلے کیا ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے اور پھر میں نے وہ پتہ نہیں کس کی زون میں لکھا ہوں مجھے خود یاد نہیں اب لیکن انہیں یاد تھا کہ ترہا صاحب آپ نے پہلے لکھا تھا یہ کیوں نہ اس کو ہم اس لنے ڈالے ہیں دیکھیں بودھی کے معاملے میں یادداشت کے معاملے ان کو بہت زیادہ ہے وہ سپر کمپیٹر ہے وہ ان کے کام میں دکھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے گفتگو کو تھوڑا سا ورام دینا پڑے گا کیا کہتے ہیں تراز صاحب آشیال جی بلکل 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 بریک بریک لیں گے چاہے گا لیتے ایک چھوڑا سا وقفہ وقفہ ہم آپ سب سے ملیں گے چھوڑے سے انترال کے بعد دیکھتے رہے اپنا چہدہ پروگرام دل سے لائیو جس میں ہوتا ہے دل سے دل کا رابطہ کہیں باتوں کا خلاصہ اب دونوں کا پریک کی بات پھر سے سوا کرتے ہیں چلے کچھ اور مزیدار باتیں کرتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں آپ کی گنگو بھائی کی سیڈنگ کے لئے آپ اکثر بیشتر جایا کرتے تھے کافی ٹائم لگا اس فلم کو بھی تو کتنا وقت لگا اس فلم کو آپ کی سیڈنگ کتنی ہو رہی تھی کتنا ریجکٹ ہو رہا تھا جیسے آپ کے کچھ مکڑے ریجکٹ ہو رہے تھے پھر کہہ رہے تھے کہ نہیں واپس ڈالا جائے پھر وہ لے کر آؤ واپس جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسکران 2011 میں بنا تھا یہی فلموں میں اس کا استعمال ہو رہا تھا اس پر سے لوگ ڈاؤن بھی آ گیا اس پر سے لوگ ڈاؤن بھی آ گیا تو کافی وقت لگا ہوگا کہیں کہیں آپ اوپ جاتے ہو کبھی اتنا ٹائم ٹکی لگ رہا ہے یہ اوپتے نہیں ہمارے لئے چیلنج ہوتا ہے آپ کے جیون کا ایک پارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیلنجز it's a challenge to work with him سر کے ساتھ مزا آتا ہے مزا آتا ہے ہمیں عادت ہوگی یہ چیز کی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دھون بیج دی ہم نے لکھ دیا آپ نے لکھ دیا ہم نے دھون پر سیٹ کر دیا ایسا نہیں ہوتا وہاں ایک پورا جماوڑا ہوتا ہے on the spot ہوتا ہے اور بیٹھ کے وہاں چیزیں on the spot سر on the spot compose کرتے ہیں on the spot چیزیں ہوتی ہیں واؤ تو وہ ایک مزا آتا ہے وہاں کام کرنے کا اور اس میں گنگو بھائی میں تو بہت ٹائم لگا کیونکہ کوویڈ آ گیا تھا کوویڈ آ گیا تھا بہت سارے ٹائم تک یہ بھی کام کرتے رہے ہیں وہ ایک challenge تھا اس پروگرامنگ کا arrangement کا کام کرتے رہے ہیں ہمارا وہ لکھنے کا مسکرات کا بھی مخڑا تو بہت پہلے ہو گئے تھا لیکن انترے پھر ہم نے اسی میں کیے ہیں بعد میں اور دوسرے گانے جو جب صحیحہ ایکچلی جب صحیحہ اور قوالی مسکرات کمال تھا زاہر سے باتیں کبھی کبھی چیز ہٹک بھی جاتی ہے ایسے رائٹر میں بتا رہا ہوں ایسے رائٹر ہم کہیں گے قوالی نا مجھے لگتا سنجلہ بنزالی کی فلموں میں قوالیاں بہت کم دکھی ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس طرح کے قوالی انہوں نے اپنے فلم میں ڈالی قوالی فلمین میں رہتے ہیں ان کے گانوں کے رہتی ہے قوالی فلم فلم اس طرح کے بہت سالوں اس طرح کی قوالی آئی ہے اب یہاں پہ اس ایک دور پہ ہم آ جائیں گے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ فوری طور سے ایک اپنی خاص اشاری کہہ دیجئے اور یہ فوری طور پہ اسے کمپوز کریں گے ہم نے جتنے بھی کام ساتھ میں کیے میں نے لکھا اور انہوں نے ادھری اس کو امیجیٹ کمپوز کیا اب ہو جائے کچھ ہاں بالکل میں اشیل بھائی یہ غزل کے دو تین شعر وہ ہے اوہ غزل واہ یہ میری نئی غزل ہے کہ آپ ہس سکتے ہیں کیونکہ آپ منمانی میں ہیں اتنا ہی رکنا بس آپ ہس سکتے ہیں کیونکہ آپ منمانی میں ہیں ہم ہیں آسو ہم کسی کے غم کی نگرانی میں ہیں ہم ہیں آسو ہم کسی کے غم کی نگرانی میں ہیں بہ رہا ہے سبر کا دریا جو آنکھوں سے تراز بہ رہا ہے سبر کا دریا جو آنکھوں سے تراز ایک مدت سے پیاسے ہم اسی پانی میں ہیں ایک مدت سے پیاسے ہم اسی پانی میں ہیں ہم اسی پانی میں ہیں کہ ایسے کچھ ایسا کچھ میں اس پر لکھ دوں اور اس پر لکھ دیتے ہیں تو اتنا ہیسی ہو جاتا ہے بہت آرام سے ہوتا ہے ہمارے پاس کبھی کبھی میں یہ بولتا ہے نہیں تم پہلے لکھ دو میں کمپوز کرتا ہوں جو ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو تو کبھی ان کی ٹیونز پہ آپ نے لکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہے امیزنگ لکھا ہے بلکل بلکل بہت اچھا لکھا ہے میری نظر کو راہ میں تو تھکنے نہ دے دور بہت ہے دج سے درد میرا دردر پھیرے اب دیکھیں کیا اس کا جو سکیننگ ہے بڑا مشکل ہے یہ دن پہ لکھا ہے میں نے یہ دن پہ لکھا ہے میں نے یہ جو چیزیں یہ توراز کا خاصیت مطلب ان کا کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ان کی زیادہ شرطیں نہیں ہیں ایک کمپوزر کے لئے بڑا ایزی ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ سہستہ ہونا بہت ضروری ہے نہیں ورنہ اس کی سب سے ایک الگ بات بھی ہے الگ بات کیا ہے اگر اڑ گیا تو پھر اس کو منانا مشکل ہے کب اڑے تھے یہ نہیں اگر کوئی گلت ہے اس کے لئے نہیں اس کی خودداری اس کی جو اڑنا ہے وہ صحیح بات پر ہوتا ہے نہیں میں بہت جگہ آڑا ہوں یہ بتانی رہے میں بہت جگہ آڑا ہوں میرے ساتھ نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ کبھی نہیں ہوں آپ بہت شانت ہے نا ٹیمپلوز ہوتا ہی نہیں لیکن یہ صحیح بات پر آڑتا ہے یہ بات سمجھی آپ اس کی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اگر یہ سبیہ سانسالی صاحب کے ساتھ اڑے ہیں کسی بات کو لے کر اور روٹ کے چلے گئے نہیں ایسا نہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ دیکھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو بہت بڑے آدمی ہے اور بہت گھنی آدمی ہے میرے پاس تو بہت کسی تو ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ وہ بہت مطلب الگ طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جو شاید ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس لیے ان کے جو ہے وہ الگ ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے اور وہ ایک الگ طریقہ ہے کام کرنے اچھا وہ اطلافات کا سلسلہ اگر آپ کے پاس کوئی قصہ ہے تو وہ بتا دیں گے جیسے ہم لوگ ابھی گھنگو بھائی کا نہیں آوں گا نہیں کروں گا فلم یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی فلم دے رہا ہے بلا بلا کے اور لوگ کم دیتے ہیں تو پھر میں کیسے کرتا تھا پھر تو مجھے گاؤں واپر جانا پڑے گا اور مجھے خیتی کرنی نہیں ہے میں وہ بھول چکا گاؤں واپر جانا پڑے گا ویسے بھی بڑا لگاو ہے وہاں بلکل ان سے بھی ہمارے کو بہت لگاو ہے ان سے بھی ہمارے کو بہت لگاو ہے کونسا قصہ کفالی جو گانا تھے گنگو بھائی گنگو بھائی کلیجہ چاہیے کم گزارنے کے لیے کہ گھاٹ موت کے ہر دن گزرنا پڑتا ہے اترنا پڑتا ہے اترنا پڑتا ہے یہ عشق دل میں یہ عشق دل میں میری جان اترنا پڑتا ہے یہ پہلی بار لے کے گئے اور اتنا بڑا کون سٹارٹ کون لگتا ہے یہ لگتا ہے سر یہ یوز کرو پیچھے پڑ گی توراز کا جو conviction تھا نا اور اس میں مجھے support کرنا پڑتا ہے کہ سر یہ واسطہ میں بہت اچھا ہے اچھا آپ support system بنتے ہیں ان کے لئے بلکل آگے بھی پیجے بھی ہمیشہ توراز صاحب ارشال اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کا پارٹ 2 بھی جائز ہے تو کیا کرے سیکوال ہاں سیکوال بہت اچھا ہے نیکس سیٹرڈی واپس ملے لوگوں کے سامنے بلکل آج کل سیزن چلا ہوا ہے سیکوالز کا تو پھر انٹرویو کیوں نہیں پارٹ میں ہونے چاہیے بلکل تو ہم نیکس سیٹرڈی واپس ملتے ہیں آپ سبی سے ان بہت ہی بہترین باتوں کے ساتھ اور کچھ قصوں کے ساتھ ملیں گی نیکس سیٹرڈی تب تک کے لئے بھی ہاپی آلویز کیونکہ مسکراتے چاہرے اچھے لگتے خدا حافظ بابائی